ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفار بلو کے ساتھ پولیو کے متعلق آئیے بات چیز کا سلسلہ وہیں سے آگے بڑھائیں ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آپ نے بتایا تھا کہ سالانہ تقریباً چار ملین کے خریب بچے یا چالیس لاکھ کے خریب بچے پیدا ہوتے ہیں جن میں سے بیس لاکھ سے زائد اپنی ویکسینیشن ہی نہیں حاصل کر پاتے جی ان کو یہ روٹین ویکسینیشن کہتے ہیں پولیو ایریڈکیشن جو کہتے ہیں پولیو کو نیست و نابود کرنے کی جو مہم ہے پولیو ایریڈکیشن جس کو کہتے ہیں اس میں تین چار چیزیں بہت ضروری ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی بچے ہیں ان کو پہلے سال میں جو چار ڈوزز ہیں اس کی کوریج ہونے چیئے ایٹی فائی سے لے کر نائنٹی فائی پرسن تک یہ ریکوائرمنٹ ہے یہ پہلی ریکوائرمنٹ ہے تو ہم نے جیسے آپ کو بتایا کہ افیشل فگرز ہیں کہ فورٹی سیون اگر بہت اچھے بھی فگر جنہوں نے کہے کہ نہیں فورٹی سیون سے بہتر ہے انہوں نے بھی ففٹی فائی پرسن سے زیادہ نہیں بتایا تو آدھے بچے تو روٹین ایمنیزیشن سے رہ گئے تو ہماری جو پہلی ریکوائرمنٹ ہم پوری نہیں کریں دوسری ریکوائرمنٹ ہے کہ جو قومی مہم شروع ہوتی ہے جیسے دروازے پر جا جا کر بچوں کو خطرے پر جی ہاں تو انیس سو چورانوے سے شروع ہوئی مہم اب سترواہ سال چل رہا ہے تو کتنی قومی مہم چلی ہوئی ہے اس میں ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کی پچانوے فیصد سے زیادہ بچے جو پانچ سال سے نیچے کے ہیں ان کو سب کو قومی مہم میں پولیوں کے قطرے ملنے چاہیے جو ایوری چائل ایوری ٹائم ٹو ڈروپس یہ قومی مہم کے لئے کہا گیا ہے تو اس کے کوریجز نائنٹی فائی پرسن سے زیادہ ہونے چاہیے اگر یہ دو چیزیں ہوں تو دنیا کے جتنے ممالک ہیں انہوں نے تین سے لے کر پانچ سال میں پولیوں ختم کر دیا کیونکہ انہوں نے یہ دو چیزیں کر لی تیسری چیز پر میں آ رہا ہوں تو ہمارے جو قومی مہم ہیں اس میں نائنٹی فائی پرسنٹ کوریجز نہیں ہوتی ہیں بہت ساری وجوہات ہیں بہت ساری وجوہات ہیں اس کے لئے کبھی سپریٹ سیشن ہوتا ہم بات کر سکتے ہیں لیکن یہ دو چیزیں تو کمپلیٹ نہ ہوئی روٹین ایمونیزیشن آپ کا کمپلیٹ نہیں ہوا اس لئے کہ 50% زیادہ کوریج نہیں ہے قومی مہم میں ہم جو چلاتے ہیں مہم تو ہر گھر پہ جا کے میں آپ کو بتاؤں میرے ساتھ جو ڈاکٹر صاحب کام کر رہے ہیں وہ خود بتا رہے تھے کہ ان کے دو چھوٹے بچے ہیں میرے گھر کے پیشے رہے تھے انہوں نے کہا آج تک ہمارے ہاں کوئی پولیو پلانے کے لئے جو ٹیم ہے وہ ہمارے ہاں آئی نہیں ہے تو کوریجز نائنٹی فائی پرسن نہیں ہے سیونٹی سیونٹی فائی پرسن تک مہتے ہیں جو نہ کافی ہے جس ملک میں ففٹی پرسن روٹین کوریج نہ ہو جس ملک میں سیونٹی پرسن قومی مہم میں کوریج نہ ہو بہت ساری دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ صرف اور صرف کاغذات کو پور کر دیا جاتا ہے اور مطلب ہو گئی کیمپین ہو جاتی ہے صرف کاغذی لیول پر جی بالکل تو دو ریکوائرمنٹ تو یہ ہیں اور تیسری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جس ملک میں صرف دس کیس رہ جائیں کسی سال میں تو اس میں آخری ایکسرسائز یہ ہوتی ہے موپنگ اپ یا کمبنگ کہ اس ایکسرسائز کو موپنگ اپ کرنا ہے کہ بھی دس کیس جہاں ہوا ہے اس کے چاروں طرف جتنے بھی بچے ہیں ہزاروں بچے ان کو سب کو آپ پولیو کے کترے پلا دی جائیں تو وہ دس کیس کے چاروں طرف جتنے بھی آبادی ہے نا اس کو اگر ختم کر دی جائیں اس کو ایک دفعہ پھر سے ویکسینیٹ کر دیا جائیں اور سرویلنس سسٹم آپ کی بڑی سٹرونگ ہوئی جو پاکستان میں ہے جہاں کہیں بھی پولیو ڈیٹیکٹ ہوتا ہے فوراں اس کو ڈیگنوز کر کے کنفرم کر دیا جاتا ہے کہ ہاں یہ ہے یا نہیں ہے تو وہ سسٹم تو پاکستان میں سٹرونگ ہے باقی جو دو چیزیں جو نہیں ہو رہی ہیں جس کی کتائی ہے تو اس وجہ سے ہمارے ہاں پولیو ختم نہیں ہو رہا ہے اور اگر اس کے اوپر زور دیا جائے کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ ٹیمیں پہنچتی نہیں ہیں جہاں پہنچنا ضروری ہے ویکسینیٹرس جو ہیں ان کی کتائیاں ہیں لیڈی ہیلتھ ورکرس ابھی بھی کئی دفعہ آپ اخباروں میں دیکھیں گے کہ ان کو تین مہینے تنخانی ملی تو وہ کام کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم پولیو کی مہینے شامل نہیں ہوں گے یا تو یہ ہے کہ ان کو مراد نہیں دائیں جا رہی ہیں یا یہ ہے کہ ان کو ریگولر سرویس میں نہیں لیا جا رہا ہے تو ویکسینیٹرس ہیں لیڈی ہیلتھ ورکرس وزیٹرس ہیں اس کے علاوہ مسیوز آف فنڈز جیسے ہمارے ہیں ساری چیزوں میں تو اس طرح یہ پولیو کی مہینے بھی ہے اور کمپیٹیشن ویڈی ای پی آئی کہ ای پی آئی پروگرام چل رہا ہے تو اس کے لئے الگ ریسورسز نہیں ہیں پولیو کے کمپین چل رہے ہیں اس کے لئے الگ ریسورسز نہیں ہیں تو یہ دونوں کمپیٹ کر رہے ہیں ایک ہی وجہ تو اس وجہ سے ان کو ہیمن ایس ویلیس فائننشل ریسورسز الگ ہونے چاہیے اور اس کو جودیشیسلی سپینڈ کرنا چاہیے تاکہ روٹین کوریجز اچھے ہوں اور ہماری قومی مہین بھی اچھی ہو تو پھر یہ ہے کہ پولیو ختم ہو سکتا ہے آخر دنیا کے ایک سو بانوے سے زیادہ ملکوں نے اگر اس کو ختم کر لیا ہوا ہے یہی دو مہین تھی جس کی وجہ سے انہوں نے ختم کیا ہم کیوں نہیں ختم کر پا رہے ہیں ڈینائل بھی بہت ہے ریفیوز بھی بہت کرتے ہیں کہ ہم پولیو نہیں پلائیں گے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں ہم نے تین دوز پلا دیئے ہیں اب ہمیں بار بار آ رہے بلکل یہ اکثر سوال آتا ہے کہ بار بار جو پلائے جاتے ہیں کیا ہر دفعہ پلانا ضروری ہے اور ہر دفعہ پلانے کے کوئی موزر اثرات تو نہیں ہوں گے یہ اکثر بیشتر والدین کا سوال ہوتا ہے جو پوچھنا چاہتا ہے نہیں ہر دفعہ پلانا ضروری ہے اور ہر دفعہ پولیو کیقدر پلانے کے کوئی موزر اثرات نہیں ہیں جی کوئی بھی موزر اثرات نہیں ہیں اور ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں ہماری یہاں وارٹروں سینٹریشن کا نظام اچھا نہیں ہے ہائیجینک کنڈیشن اچھی نہیں ہے ہماریاں جو دوسرے جراسیم ہیں وہ کمپیٹنگ آگریزمز ہیں تو اس وجہ سے ہماری صرف تین یا چار ڈوز میں اتری ایمیونٹی نہیں ہو سکتی جتری صاف ماحول میں ہوتی ہے کیونکہ ہماریاں دوسرے وائرسز میں ہیں جو پیٹ میں جاتے ہیں ٹیفیٹ کی جراسیم بھی جاتے ہیں ہیپیٹیریز کی جراسیم جاتے ہیں مختلف الگ انٹیرو وائرسز جاتے ہیں تو ہماریاں کمپیٹنگ ایمیونٹی کے لئے اس رسورسز کافی ہیں تو اس وجہ سے ہمیں کئی دفعہ پولیو کی ڈوز پلانے ہیں لیکن اس کے باوجود میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی بچے پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں ان سب کے سب کو اگر ہم پہلے سال میں چار روٹین پولیو کی ڈوزز دے دیں اس کے بعد آپ کی جو قومی مہم ہے دو یا صرف تین سال چلے جس میں آپ کا نائنٹی فائی پرسنٹ کورے جو قومی مہم میں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان سے پولیو ختم ہو جائے دیکھئے ہندوستان کے اوپر یہی حالات تھے جو ہمارے پاکستان کے اس سال دیکھ لیجئے ہندوستان نے جو اپنی جو قومی مہم چلائیں جو کمپین چلائیں قومی مہم کا جس میں ان کے بڑے بڑے ہیروز وغیرہ بھی حصہ لیتے رہے وقتاً فوقتاً آ کر لوگوں سے پوچھتے رہے لوگوں میں ایورنیس کریٹ کرنے تو آج کیا ہوا ہے ہندوستان میں دیکھئے جنوری میں ایک کیس ریپورٹ ہوا تھا ابھی تک دوسرا کیس ریپورٹ نہیں ہوا تو یہ کہہ سکتا ہے کہ ہندوستان آن دے ورڈ آف پولیو ریڈکیشن ہے ہو سکتا ہے کہ اگلے سال ہندوستان میں زیرو پولیو ہو جائے یہ ممکن ہے تو ہماری ہاں جہاں کہتا ہے کہ ہم پولیو کے قطرے نہیں پلائیں گے بچے چھپا لیتے ہیں سکول بھیج دیتے ہیں یا بتاتے ہیں کہ ہمارے قرمے بچہ نہیں ہے بجائے اس کے کہ ہم ڈیمانڈ کریں کہ آئیے ہمارے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں تاکہ اس ملک سے پولیو ختم ہو جائے ہمارے بچوں کو خدا نہ خاصہ پولی نہ ہو جائے تو اس کے لیے ہمیں یہ ضروری ہے کہ لوگوں میں ڈیمانڈ کریٹ کی جائے تو وہ میڈیا کے ذریعے سے ہو سکتی ہے جو لیڈرز ہیں کسی فیلڈ میں بھی وہ ہمارے شو بزنس کے ہوں یا کھلاری ہوں یا پولیٹیشنز ہوں مذہبی لیڈرز ہیں مذہبی لیڈرز ہوں جو بھی ہوں وہ لوگوں کو پتائیں کہ یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے اس کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہماری ریلیجیس ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اتنا خطرناک مرض اس سے تو بچائیں یہ تو مذہبی فریضہ ہی ہے دوسرا ہمارے اپنے ملک کی نیکنامی کے لیے بھی کہ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک کو بدنامی سے بچائیں اس وقت تو ملک کی بدنامی ہو رہی ہے کہ ہمارے یہاں سے جس طرح سمول پوکس دوسرے ملکوں میں جاتا تھا پاکستان سے ہماری بدنامی ہوتی تو مجھے بڑی چیز تصورہ آ دے کہ سمول پوکس ایک دفعہ انگلین میں پھیلاتا پاکستان کی بڑی بدنامی ہوئی تھی کیونکہ یہاں سے دو کیس گئے ہیں اب یہی چیز ہو رہی ہے پولیو کے سلسلے میں مختلف قسم کے توہمات غلط فہمیاں پولیو کی ویکسین کے ساتھ نہ صرف ہمارے ہیں بلکہ مغرب میں بھی اس کی مناسبت سے میں آپ سے یہ پوچھنے چاہوں گا کہ ہمارے ہاں ایسی کون سی سوچیں پائی جاتی ہیں جو والدین اپنے بچوں کو چھپا لیتے ہیں پولیو کی ویکسین دیکھ کر دو وجوہاتیں ایک تو یہ ہے کہ ان کو فالس سنس آف سیکیورٹی ہے ان کو محسوس ہوتا کہ ہم نے تو دین دوست پھلا دیا اب ہمارے بچے کو کچھ بھی نہیں ہوگا ایک تو یہ ہے پڑے لکھے لوگ بھی اس میں ہیں شروع میں تو کئی ڈاکٹر صاحبان بھی مجھے پوچھتے تھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائی کہ ہم نے تو اپنے بچوں کو پھلا دیا اب تو ہمیں ضرورت نہیں ابھی بھی کئی لوگ پوچھتے ہیں پڑے لکھے لوگ پوچھتے ہیں تو یہ فالس سنس آف سیکیورٹی ہونی نہیں چاہیے کیونکہ ہنڈر پسنٹ ایمیونٹی کوئی ویکسین نہیں دے سکتی ہے خاص طور پر جہاں ماحول اتنا خراب ہو جہاں گندگی ہو آلودگی ہو تو اس میں ہمیں زیادہ دوزز دینے پڑتے ہیں تو اس لئے ہمیں ہر دفعہ دوزز پھرانا پڑتا ہے دوسرا کچھ ریلیجس ہماریاں بھی اور نائجیریا میں بھی یہ مہم چلی تھی کہ ہمارے مذہب کے خلافے جبکہ میں کہتا ہوں یہ مذہبی فریضہ ہے تو ہمارے علماء کو کہنا چاہیے کہ یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو خطرناک بیماری سے بچائیں جس کی اللہ تعالیٰ نے ہم کو علم دیا ہوا ہے اس علم کے ذریعے سے ہم اس کو بچا سکتے ہیں کہ ایک افکٹیو ویکسین ہے ہم اپنے بچوں کو دیں گے ہم اس سے بچا سکتے ہیں ویسے بھی اولاد کے لئے صحت سے بڑا اور تحفہ کیا ہو سکتا ہے صحت مند اولاد ہے اس سے بڑا تحفہ کیا ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ کہ بھئی یہ ریپروڈکٹیو صحت کو نقصان کرتا ہے ہاں یہ بھی اکثر خاص کر مرد بچوں کے معاملے میں ہاں وہ پہلے ایک یہ اس قسم کی مہم چلی تھی تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ کیا یہ دنیا کے ایک سو بانوے ملک جو اپنے بچوں کو اس موزی مرد سے بچا چکے ہیں تو ان میں کیا بچے پیدا ہونا بند ہو گئے ہیں اور میں تو ابھی بلکل ان کی پوپولیشن تو بلکل ٹھیک ٹھاک ہے بلکل اور ان کے کوئی نقصانات نہیں ہوئے تو کہ یہ صرف چار ملک ہیں جن میں ہم سوچتے ہیں کہ یہ ویکسین نقصان کرتے ہیں ویکسین تو وہی ہے سیم ویکسین اب کہیں گے سیم ویکسین کیسے بھی سیم ویکسین اس لیے ہے کہ عالمی ادارہ سہت اور یونیسیف یہ دو ادارے ہیں اس میں عالمی ادارہ سہت نے جس ویکسین کو اپروو کیا ہوا ہے وہی ویکسین یونیسیف خریدتی ہے اور ملکوں کو سپلائے کرتی ہے ذریعہ ہمارے پاکستان کے لیے ویکسین کا وہی ہے کہ دبلی ایچو کی اپریو کی بھی ویکسین ہوگی یعنی ایک ہی باڈی ہے جو کہ فراہم کر رہی ہے اس ویکسین کو ان ایک سو بانوے ملکوں کو بھی اور ہم کو بھی ہم کو بھی لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے ہمارے ناصل رکنے کی وجہ بند سکتی ہے تو یہ میں اسی لیے ہم چاہ کے یونیسیف اور ڈبلی ایچو ڈبلی ایچو ویکسین کو اپرو کرتا ہے کالیٹی کو کہ ہاں بھئی یہ کالیٹی ویکسین کی صحیح ہے وہی سے یونیسیف خریدتی ہے اور ہمیں سپلائے کرتی ہے ڈبلی ایچو صاحب میں ابھی تھوڑے دیر کے لیے باتوں کا صد صد رکھتے ہیں ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کمریشل بریک کا بریک سے واپس آ کر پولیو کے مطالق مزید بات کی جائے گی کیا پولیو کے دیر کے لیے